دوستو اس مبارمات کی چینل میں آج میں آپ کو ایک انتہائی حیران کن ایمان افروز واقعہ بتانا چاہتا ہوں وہ واقعہ یوں ہے کہ ایک خدا کا بندہ نیک بزرگ کہیں جا رہا تھا اور اس کے اوپر آسمان پہ بادروں کا ایک ٹکڑا آیا تو تھوڑی دیر میں بادروں کے اس ٹکڑے میں آواز آئی کہ پہتالہ کی طرف سے اس بادروں کے ٹکڑے کو یہ پیغام دیا گیا کہ فلاں جگہ پہ فلاں آدمی کے باغ پہ جا کے بارش برساؤ اس نے وہ آواز سنی تو وہ ان بادروں کے پیچھے بھی سے چل پڑا وہ کہیں تھوڑے سے فاصلے پہ ہوگا جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا خوب بارش ہوئی ہوئی ہے اور وہاں ایک آدمی اپنے کھیت کو پانی دے رہا ہے لگا رہا ہے کھیتوں کو پانی لگا رہا ہے بڑے جو چھوکھ روش سے تو وہ آدمی اس کے پاس گیا تو اس کے پاس جا کے بڑا حیران بھی ہوا کہ یہ دیکھو اس کے باغ پہ اللہ تعالی نے یہ بارش کا حکم دیا ہے تو اس آدمی سے پوچھا کہ آخر تمہاری کون سی نیکی ہے جس کی وجہ سے اس طرح بادروں کو حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے اس باغ پہ آکے برسیں وہ آدمی کہنے لگا بات یہ ہے کہ میں فصل لگاتا ہوں اور جب فصل تیار ہو جاتی ہے کٹ کے گھر آ جاتی ہے تو میں کرتا ہوں کہ اس کے تین اسے کر لیتا ہوں ایک عصہ خدا تعالیٰ کے لیے وقف کر دیتا ہوں الگ ایک عصہ اپنے لیے رکھ لیتا ہوں اور تیسرا عصہ جو ہے وہ بیج کے طور پر لیتا ہوں بس اس کے علاوہ اور تو کوئی نہیں بس یہی ہے تو اسے یہ بڑی اران کن بات بھی اور ہمیں سبق بھی ملتا ہے کہ خدا کی خاطر اگر ہم کام کریں گے خوات اللہ کا حصہ نکالیں گے تو خوات اللہ ہمارے رزق میں ضرور بڑھ کر ڈالے گا اور یہ بھی حقیقت ہے کہ خدا کی راہ میں جو خرج کیا جائے وہ اس سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ مال بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں زیادہ زیادہ خرج کرنے کی تفیق اطاف فرمائے اور اپنی راہ کی آسل کرنے کی تفیق اطاف فرمائے اللہ حافظ